یہ کہانی ہے آج سے 2300 سال پہلے کے جب چانک اپنی پڑھائی پوری کر کے نند راج کے دھنانند راجہ کے پاس پہنچے جو کہ ایک بہتی ایاس اور کرپ راجہ تھا جو کہ اپنی ساری دولت ایاسیوں اور پھالتوں کے خرچوں میں اڑاتا تھا اور وہ کرپسن سے ہی اپنے سارے پیسے کماتا تھا اور اسی بات کو لے کے چانک اس کے پاس جاتے ہیں تاکہ وہ پھالتوں کے خرچوں میں اپنے پیسے بیشت نہ کرے اور اپنے پیسے کو سامراج اور لوگوں کے عطم میں لگائے اور جب یہ بات چانک نے دھنانند سے کہی تو اسے لگا کہ ایک سازارنڈ سا پنڈت آ کر مجھے گیان دے رہا ہے اب یہ مجھ جیسے راجہ کو راج کرنا یا راج پاٹ چلانا سکائیں گے اور تب اس کے محل کے منتریوں کو چانک کی بدھی دیکھ کر انسیکیور پھیلونے لگا تو انہوں نے راجہ کو الٹی سیدھی صلاح دیکھ کر چانک کے خلاف بھڑکا دیا اور بھری سوا میں چانک کا مجھا کھڑایا پھر اسی بکت چانک نے گصے میں آ کر دھنانند سے کہا کہ ایک دن میں تم سے تمہارے راجی کو چھین لوں گا تو دھنانند نے ترنت ہی چانک کو بندی بنانے کا عادش دیا لیکن کسی طرح چانک اس کے راجی سے بچ نکلے لیکن چانک کی اپنے اس افمان کو سین نہیں کر پائے اور اسی دن سے چانک نے ٹھان لیا کہ ایک دن وہ اکھنڈ بھارت بنا کر رہیں گے اور جو بھی ان کی اس بجن میں آئے گا اس کے آتوں سے اس کا راج پر چلا جائے گا اور ایک دن ان کی ملاقات چندرگپت نام کے بالک سے ہوئی اور تب چانک نے اسے پولیٹکس، ایکونومی اور راج نیتی سے ریلیٹڈ نیتیا سکھائی اور انہی نیتیوں پر چل کر وہ بالک چندرگپت سے چندرگپت موئر بنتا ہے اور وہی آگے چل کر اکھنڈ بھارت بناتا ہے اور جو بھی اسٹریٹیجی انہوں نے چانک سے سکھی انہیں ہم آج چانک نیتی کے نام سے جانتے ہیں وہ نیتیاں اتنی زیادہ جبردست تھی کہ پوری دنیا پر راج کرنے والا الیکزینڈر دی گریٹ جب بھارت پر حملہ کرنے آیا تب چندرگپت نے اسے بھارت میں انٹر ہی نہیں کرنے دیا اور اسی اسٹریٹیجی کے بارے میں آج آپ جاننے والے ہیں اور ان نیتیوں کو میں آپ کو بہت ہی بڑیہ ایکجامپل دے کر سمجھانے والا ہوں تاکہ آپ اپنی لائف میں تھوڑے حسیار بن کے ستر کا سے چل سکیں لرن روم ادر کہتے ہیں کہ چوٹ کھایا انسان اپنی لائف میں بہت ہی ایکسپرینس لے کر جاتا ہے یعنی جو ہم بار بار پھیل ہونے کے بعد سیکھتے ہیں ہم اس میں بہت ہی ایکسپرینس ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ ہر چیز ہو کر کھا کے سیکھو گے تو پوری لائف ہی کم پڑ جائے گی بچپن سے ہی ہمیں کیوں ہیسٹری کے بارے میں پڑھائی جاتا ہے کیوں اتیاس کے بارے میں پڑھائی جاتا ہے ان کی کہانی سن کر ہمیں باوا کرنے یا ہمیں پراؤڈ پھیل کرانے کے لیے نہیں پڑھائی جاتے ہیں وہ اس لیے پڑھائی جاتی ہیں لیکن ہم ان کے ایکسپرینس کو لے کر اپنی ڈیلی لائف میں اپلائی کر سکے اور انہوں نے جو گلتیا کی وہ ہم نہیں کرے آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی آپ کے پاس آندھی توپھان آتا ہے تو وہ آپ کے آس پاس بہت بڑا اور بہت مجبود پیڑ ہوتا ہے وہ بھی گر جاتا ہے لیکن آپ نے کبھی ایک چیز نوٹس کی ہوگی کہ سمندر کے کنارے جو ٹری ہوتے ہیں وہ بہت پتلے ہوتے ہیں لیکن تیج سے تیج ہوا کو بھی جھیل لیتے ہیں کیونکہ وہ فلیکسیول ہوتے ہیں وہ لچیلے ہوتے ہیں انہیں سیچویشن کے اکورڈنگ ان کو ڈالنا آتا ہے اور جو سیچویشن کے اکورڈنگ نہیں ڈلتے انہیں توپھان آکے گرہ ہی دیتا ہے اور اسی فلیکسیبلیٹی کو چانک نے سربائیول کا مین گن بتایا ہے کیونکہ سیچویشن کے اکورڈنگ اپنے آپ کو ڈالنے سے کوئی کمزور نہیں پڑتا بلکہ ڈشٹروئ ہونے سے بچ سکتا ہے چانک کہتے ہیں کہ کسی اپسیٹ انسان کو گفٹ دے کر اسے خس کیا جا سکتا ہے کسی پاورفل انسان کے سامنے جھک کر اسے اپنا دوست بنایا جا سکتا ہے اور کسی مورک انسان کی تاریب کر کے اسے خس کیا جا سکتا ہے لیکن یادی کوئی انٹیلیجنٹ انسان ہو اور اسے خس کرنا ہو تو ان سب باتوں کا اس پر کوئی پروہ نہیں پڑنے والا کیونکہ انٹیلیجنٹ انسان کو صرف انٹیلیجنٹ انسان بن کر ہی خس کیا جا سکتا ہے اسے گفٹ دے کر اس کے سامنے جھک کر یا اس کی تاریب کر کے کہ ہم اسے خوش نہیں کر سکتے بلکہ وہ اگنور ہی کر دے گا چاند کی سب سے مین نیتیوں میں ایک نیتی یہ بھی ہے کہ اپنے فیوچر سے ریلیٹڈ پلیننگ کو کبھی ان لوگوں کے ساتھ سیر نہ کرے جو آپ کے پلین سے کوئی ناتا نہیں رکھے کیونکہ کب کوئی انسان پلٹ جائے کسی کا کوئی وروسہ نہیں کیونکہ اگر اس کے پاس خود کا کوئی پلین ہے تو وہ آپ کے پلین کو بہت ہی آسانی سے ڈسٹروئے کر سکتا ہے آپ لوگوں میں سے جس کسی کو بھی ڈیپ برک کرنا پسند ہے وہ نیتی اس کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کوئی بیکتی یود میں جاتا ہے بور میں جاتا ہے تو تلوار کے ساتھ ساتھ ڈھال کا یوج بھی کیا جاتا ہے کیونکہ تلوار لڑتے سمیہ تو کام آتی ہے لیکن تلوار سے کوئی آپ کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو ڈھال بچانے کے کام آتی ہے ٹھیک بیسے ہی بزنس میں بھی سارپ اور انٹیلیجنٹ لوگوں کا ہونا بہت ضروری ہے جو کی سانت پروڑتی کے ہو کیونکہ کوئی بیکتی سارپ بلے ہی نہ ہو لیکن اگر وہ اسٹیبل ہے سانت ہے تو وہ آپ کے لئے مددگار ثابت ہو سکتا ہے ہمارے ہاتھ ہماری انگلیاں ہمارا مہوں ہمارے دانت اور بوڈی کے الگ الگ سب ہی پارٹ سب کا کام الگ الگ ہے لیکن سب کو کنٹرول صرف ایک چیز کرتی ہے وہ ہے ہمارا مائنڈ ہمارا دماغ بیسے ہی ٹپ سے ٹپ سچویشن میں آپ کی جندگی میں جس کا کنٹرول ہونا چاہیے وہ ہو صرف آپ جیسے ہمارے شریر میں ہاتھ ہے پیر ہے بیسے ہی ہماری لائپ میں ایڈوائزر ہونے چاہیے لیکن جب بات آتی ہے ڈیسیجن لینے کی تو ڈیسیجن صرف اور صرف آپ کا ہونا چاہیے کیونکہ آپ کی جندگی میں جو کچھ ہوگا اس کے جمعہ دار صرف اور صرف آپ ہوں گے یہ ساری سٹریٹیجی ہماری لائپ میں ہمیں پاورپول بننا سکاتی ہے وہ ہمارے برین سے چانک کہتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کی گلتیوں سے دوسروں کے ایکسپینس سے سیکھنا چاہیے کیونکہ خود گلتی کر کے سیکھوگے تو عمر کم پڑ جائے گی لائپ کم پڑ جائے گی پہلے سے اگر کوا کھوڑا ہوا ہے تو ہمیں اسی کھوڑے سے پانی نکالنا چاہیے ایک اور نیا کوا کھوڑ کر ٹائم بیشت نہیں کرنا چاہیے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دے اور چینل سبسکرائب کر دے میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں اگلی جائے ہند جائے بھارت